ملوچستان سے دہشتگردی کی ایک اور اندوناک خبر آج صبح تین بجے کے قریب کراچی اور مارا کی ہائیوے کی اوپر دہشتگردوں نے اپنی چیک پوسٹ برائی ایف سی کا انہوں نے لباس پینا ہوا تھا وہاں سے گزرنے والی بسوں کی انہوں نے چیکنگ کی اس کے اندر سے لوگ اتارے وہ لوگ جن کے پاس فورسز کے کارڈز تھے نیوی کے لوگ کراچی سے اور مارا جا رہے تھے ائر فورس کے لوگ تھے لیویز کا ایک بندہ ایڈنٹیفائی ہوا ہے ان کو لے کر وہ ساتھ بہاڑوں پر چلے گئے بسوں کو روانہ کر دیا اور وہاں پر جا کر بے دردی سے ان کو قتل کر دیا اس دہشتگردی کے واقعے کیو پر اوفیشلی جو ردعمل آیا ہے وہ اس ردعمل سے بلکل بھی مختلف نہیں ہے جو پچھلے واقعات کیو پر آتا رہا ہے وزیراعظم پاکستان نے نوٹس لے لیا اور افسوس کا اظہار کیا دوسری جو معلومات ہیں ان کا گلہ گھونٹا گیا اور جو بنیادی معلومات ہیں اس کی فراہمی کیو پر قدغن لگائے گی تاکہ کہیں بہت بڑی حضیمت والی خبر نہ بنے دہشتگردی کا واقعہ جس کے اندر پاکستانی شہریوں کی جانے کا زیاد ہوا اس کی خبر پاکستان کے اندر تو بہت بڑی ہے دنیا بھر کے اندر بنے گی معلومات کے تسلسل کو روکنے سے دہشتگردی کا معاملہ حل نہیں ہوگا اور نہ ہی خبر رکھ سکتی ہے لہذا خبر سوشل میڈیا کے ذریعے ہر طرف پھیل گئی ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ پہلا واقعہ ہے نہیں اپنی نویت کا اس طرح کے پہلے بھی واقعات ہو چکے ہیں لیکن آج کل کا جو تناظر ہے اس کے بالکل پیچھے آوران کا ظلہ لگتا ہے جہاں پر پچھتے تین دنوں سے ایک آپریشن جاری ہے اور مقامی جو ذرائع ہیں ان کے مطابق این ممکن ہے کہ وہاں سے جو لوگ بھاگ رہے ہیں انہوں نے اس علاقے میں آ کر یہ آپریشن کیا ہو لیکن جو نویت ہے اس آپریشن کی وہ غیر معمولی اس طریقے سے ہے کہ چیک پوست باقیادہ لگا کر کئی بسز کو چیک کیا گیا ہے ظاہر ہے کہ یہ علاقہ ان لوگوں کا جانا پہ جانا تھا پھر ایف سی کے یونی فارم پہنا ایک بہت ہی اوڈیشس قسم کا موو ہے یہ جانتے ہوئے کہ رات کی تاریکی کے اندر اکہ دکا اور بسز کی اوپر تو آپ یہ وعدات کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے زیادہ بسز کو روکا اور اس کے اندر سے لوگوں کو ایڈنٹیفائی کر کے نیچے لے کے گئے تو اس کی خبر پھیل بھی سکتی ہے اور رد عمل بھی آ سکتا ہے لیکن رد عمل نہیں آیا انہوں نے بسوں کو روکا لوگوں کو اتارا ان کو قتل کیا اور پھر وہاں سے فرار ہو گئے اب بلوچستان کے اندر اس قسم کے واقعات کا ہونا اور پھر پشاور کے اندر جو واقعہ ہوا اس کی کڑی اگر آپ ملائیں تو آپ کو ایک پیٹن بنتا ہوا نظر آتا ہے خیال یہ کیا جاتا ہے کہ کیونکہ بلوچستان کے اندر یہ واقعہ ہوا اور ایسے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی دب جائے گی اور یا دب جائے گی یا دبا دی جائے گی لیکن اس سے دہشتگردی کا معاملہ ایڈریس نہیں ہوتا بلوچستان کے اندر جب دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد تبدیلی لائی گئی تھی تو ایک بنیاد یہ فراہم کی گئی تھی کہ اس وقت کا نظام دہشتگردوں کو قابو کرنے میں ناکام رہا ہے سیاسی طور پر اس کی اونرشپ نہیں ہے مرکز کے اندر جو حکومت موجود تھی اس کو مردلزان کھرایا جاتا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کو وہ ایمپلیمنٹ نہیں کر رہی ہے اور میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بڑی تنقید بھی کی جاتی تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ نئی قیادت کے آنے سے اور نئی جماعتوں کو بنانے سے ہم ملک کے حالات کنٹرول کر پائیں گے یہ واقعات اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا خام خیال تھا جو اب ان گھناؤنے واقعات کی صورت میں ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دنیا بلوچستان کو اب انویسٹمنٹ کی نظر سے نہیں دیکھئے گی اگر واقعات کو نہیں روکا گیا وہ یہ سمجھیں گے کہ پاکستان کے ادھا دہشت گردی کی لہر میں دوبارہ سے سر اٹھایا ہے اس کو بنیادی طریقے سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے لیکن دوبارہ کل کے پروگرام کا میں لکتہ دہران سکتا ہوں کیونکہ واقعات بھی اسی قسم کا ہے کہ آپ اس کو نہیں ٹیک اپ کر پائیں گے جب تک آپ نے سیاسی تجربہ گاہ کو بند نہیں کیا جب تک آپ نے حکومت کے انداز کو تبدیل نہیں کیا جب تک آپ نے سیاسی مارہ ماری کو تبدیل نہیں کیا ملکی وسائل کی کمی کی بات ہوتی تھی اب وسائل دہشت گردی کی جنگ کو لنے کے لیے بہت سے ہیں آثورٹی کی بات ہوتی تھی اب آثورٹی انلیمیٹڈ ہے مرکز میں حکومت کی بات ہوتی تھی اپنی من پسند کی حکومت بھی موجود ہے بلوچستان میں اپنی من پسند کی حکومت موجود ہے پنجاب میں اپنے من پسند کی حکومت موجود ہے اس کے باوجود ان واقعات کا تسلسل بہت ہی پریشان کن ہے جو صلاحیت کی بات ہے ابھی تک نو مہینے کے اندر جو صلاحیت حکومت وقت کے سامنے آئی ہے اس کا انداز آج کے اخبارات کے فرنٹ پیجز کی زینت بنا ہوئا ہے جسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دہشت گردی کے واقعات کو ٹیکل کرنے کے لیے جو صلاحیت ہے وہ کتنی مفقود ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے وزیراعظم پاکستان کابینہ کے اندر اپنی دل پسند کی امنیسٹی سکیم کی اوپر کنسنسس بنانے سے کاثر ہے اور خبر بنی گئی ہے کہ وہ آپ اس میں لڑ رہے ہیں کرکٹ جس کی بنیاد کی اوپر عمران خان وزیراعظم بنے اور جس کے وہ ہمیشہ حوالے دیتے ہیں اس کے نظام کے خرابیاں بھی آپ کے سامنے ہیں پی سی بی کے بورڈ کے اندر باقادہ ریوولٹ ہوا ہے اور انہوں نے وہ تمام ریفارم جو لابو کرنا چاہ رہے تھے اس کے خلاف ووڈ دیا ہے آپ اس طرح کی پی سیوں خبریں اخبارات کے اندر سے اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ حکومت کی صلاحیت کیا ہے نہ ہونے کے برابر ہیں جب حالات اس قسم کے بن جائیں کہ حکومت کی صلاحیت نہ ہونے کے برابر ہو جب ملکی بحث فروہی معاملات کی اوپر فوکس کر رہی ہو اور جب میڈیا کے ذریعے خبریں رکوا کر دہشت گردی کا کلہ کام کرنے کی سٹرٹیجی اپنائی گئی ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ہونے والے یہ واقعات کیوں نہیں تھمیں گے پاکستان کو شدید خطرات لاکھ ہیں اور ان خطرات کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے لیکن جو اس وقت نظام موجود ہیں اس کے اندر نہ ہی فوکس ہیں نہ ہی صلاحیت ہیں اور نہ ہی وہ مصبت تنقید کے ذریعے ریفارم کرنے کی کوئی اپنی طبیعت بنائے ہوئے ہیں اس قسم کے واقعات محض واقعات نہیں ہیں یہ ایک بہت بڑا قومی خطرہ ہے اور اگر آج بھی ہم نے اپنی سیاسی سم درست نہیں کی اور اپنی ترجیحات کے اندر تبدیلی نہیں کی تو آنے والے دن موجودہ دنوں سے زیادہ خطرات ہو سکتے ہیں دنوں سے زیادہ خطرات ہو سکتے ہیں